ہیلو گائز ویلکم بیکٹو دیس چینل گائز ایف یوار نیو تو دیس چینل بیک شورتو ہیٹ سبسکرائب بٹن اور پریس دی بیل آئیکن نیر بائی دیکھ تو گیٹ نوڈیفکیشنز فور ایچ ویڈیو دیمی لی تو جیٹیل انفرارسٹرکچر لیمٹیڈ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نائنٹھ آف فیب کو اس کی ایک میٹنگ تھی بورڈ کی میٹنگ میں کیا کچھ ڈیسائیڈ کیا گیا اور ساری باتیں ہم لوگ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو فرائیڈے کے دن کی سیچویشن کو observe کراؤں گا فرائیڈے کے دن اگر ہم دیکھیں تو 1.05 کے اوپر اوپن ہوتا ہے اپنے پریویس کلوزنگ پرائز سے دیکھیں گے تو 0.05 پرسے اوپر یعنی 5 پرسن کی اوپر سرکٹ کے ساتھ اوپن ہوتا ہے اور لوگ رہتا ہے 1.00 کا حالانکہ لور پرائز بینڈ 0.95 کا لگا تھا اور اپر پرائز بینڈ کے اوپر ہی ہے اوپن ہوتا ہے اگر آپ 52 ویگ لور ہائی چیک کریں گے تو جیٹیل انفرائی سٹرکچر لیمٹیڈ کا 52 ویگ لور ہے 0.15 کا اور 52 ویگ ہائی ہے 1.35 کا اگر ہم ٹوٹل وولیم کی بات کریں تو 57,28,119 قوانٹیٹیز ٹریڈ ہوتی ہیں جس میں سے 86 پرسنٹ ڈیلیوری اٹھا لی جاتی ہے مارکٹ کپ اگر آج کی ٹیٹ میں دیکھیں گے تو جیٹیل انفرائیسٹر کے لیمٹیڈ کی مارکٹ کپ ہے 1,302.73 کروڑ روپے بیہ سٹی کو پر ڈیٹا کو اگر چیک کریں گے تو وہاں پہ بھی سیچویشن کچھ اسی طریقے سے ہے یہاں پہ اگر ہم وولیم چیک کریں گے تو 1 کروڑ 1,16,836 جس میں سے 100 پرسنٹ پوری پوری کونٹیٹیز جو ہیں ڈیلیوری کے لیے اٹھا لے جاتی ہیں یہاں پہ اپر پرائیس بین 1.07 کا لگا تھا اور اپر سرکیٹیز کا 1.07 کا تھا لیکن یہ ہائی بنا باتا ہے 1.05 کا اگر اپن پرائیس دیکھیں تو 1.02 تھا 1.00 کا لگ بناتا ہے اور 1.05 کا ہائی بناتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنکلی یہ نیوٹرل ہے آپ کو دیکھے گا ریٹن پرسنٹیز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ٹیل دیٹ میں gtl infras میں ریٹن شو گیا ہیں 44.44 کا 1 week میں 7.96% 6 months میں اگر آپ دیکھیں گے تو 50.72% 1 month میں 6.12% 3 months میں 70.49% 1 year میں 166.67% اور 2 سال میں دیکھیں تو 23.81% ہے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا آپ کو disappointment ہوگا 81.43% کا ہے لیکن negative ہے آلائیٹ تو آئیے بات کرتے ہیں کچھ important چیزوں کی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کے بورڈ کی میٹنگ تھی میٹنگ کا کیا ایجنڈا تھا میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ اس کے قوارٹر 3 کے ریزلٹ کو آناؤنس کیا جانا تھا آپ دیکھیں ہاں پہ تو اس کے نمبرز ریلیس کر دیکھیں ہیں جیٹیل انفرسٹرکچر لیمٹیڈ نے 207.62 کروڑ کا نیٹ انہوں نے جو نیٹ لاؤس ہوتا ہے بسیلی نیٹ پروفیٹ بولیں گے تو وہ نیگٹی ہو جائے گا نیٹ لاؤس اگر آپ دیکھیں تو 207.62 کروڑ کا ہوا ہے ان کو اس قوارٹر کے اندر وہیں اگر ہم دیسمبر 2019 کے قوارٹر میں دیکھیں گے تو ان کو نیٹ لاؤس تھا 239.23 کروڑ کا 239.23 کروڑ سے تو situation improved ہے لیکن لاؤس ان کو ہوا ہے یہ بات آپ کو جاننی چاہیے پتا ہونا چاہیے سیلز کے ڈیٹا کے اگر ہم بات کریں تو ان کو 348.88 کروڑ کی نیٹ سیلز ہوئی ہیں جو کی پریویس 2019 کے سیم قوارٹر میں دیکھیں گے یعنی دسمبر 2019 کا ڈیٹا ہے 343.40 کروڑ روپے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ سیلز میں ان کو 1.60% کا رائز دیکھنے کو ملا ہے قوارٹر 3 2020 کے اندر اسی چیز کو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بار گراف کے جدیے بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو کولم ہے یہ والا جو بار ہے یہ دسمبر 2020 کے لاز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے 207.62 کروڑ کا نیٹ لاز ہوا ہے ان کو یوز لاز ہوا تھا اس قوارٹر کے اندر اس سے پہلے اس قوارٹر کے اندر یہ قوارٹر ہے آپ کا مارچ 2020 کا جس میں ان کو 1,120.67 کروڑ کا نیٹ لاز ہوا تھا اس سے پہلے اگر ہم اس قوارٹر کے بات کریں تو یہ مارچ 2019 کا ہے جس میں ان کو 857.4 کروڑ کا نیٹ لاز ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ایک بہت ہی بڑا لاؤس ہوا ہے ان دونوں جگہ پہ لیکن اس کے بعد سیچویشن تھوڑی تھوڑی امبروگ ہو دیگھائی دی رہی ہے لیکن لاؤس ابھی بھی کنٹینمس بنا ہوا ہے پروفیٹ میں کنورٹ نہیں ہو پائی ہے اب اس بیچ اگر آپ کوششن پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کو اس میں پوزیشن بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے تو دیکھئے آپ کو پتا ہونا چاہیے GTL Infrastructure Limited کا بزنس کیا ہے GTL Infrastructure Limited کا جو بزنس ہے basically towers کا بزنس ہے یہ towers کو rent پہ دیتے ہیں اور اس کو rent پہ دیتے ہیں اور اس سے ان کی جو earning آتی ہے وہی ان کا profit ہوتا ہے تو basically آپ کو پتا ہے یہ telecom sector کے اندر ایک چھوڑا سا part ہے آپ کہہ سکتے ہو تو telecom sector کے اندر بہت سارا revenue بہت ساری events ہونے ہیں آپ کو جیسا یہ پتا ہے وڑا idea کا جو result آئے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک telecom sector کے لئے ایک بہت ہی بڑی update ہوگی اس کا اثر ہم لوگوں کو telecom stocks کے اوپر جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے اور GTL Infrastructure Limited کو تو کئی نہیں کئی سے internally connect کیا جانے لگا ہے آج کل وڑا فون idea سے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی clarity نہیں ہے کیا ایچولی میں ہونے والا ہے right آپ ہوا ہوای کی باتیں ہیں کی وڑا فون idea کے اندر لوگ اس طریقے کی باتیں بول رہے تھے یہ GTL Infrastructure Limited وہ acquire کر سکتا ہے اپنے network capacity کو bandwidth کو بڑھانے کے لئے مجبوط کرنے کے لئے agile بنانے کے لئے تاکہ competitors کو compete کر سکے یہ باتیں ہیں ایسا کہیں پہ بھی کسی طریقے کا کوئی proof نہیں نکل کے آیا ہے نہ تو بورڈ نے اس طریقے کی کوئی clarification دیا ہے جس کو میں آپ کو clarity کے ساتھ بتا سکوں right تو ایسا کچھ اگر ہوگا تو آپ کو جروج update کیا جائے گا لیکن ابھی تک اس طریقے کی کوئی بھی news market میں ابھی تک پتا نہیں چلی ہے اب آپ question پوچھ رہاں گا کہ آپ کو اس میں position بنانی چاہیے کی نہیں بنانی چاہیے تو دیکھئے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو اس چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ آپ جس company کے اندر جا رہے ہیں اس company کے گیا fundamentals ہیں اور کس طریقے اس کی quarter performance رہی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو سوچ کر کے ہی entry کرنے چاہیے صرف اس کے stock price کے movement کو دیکھ کر کہ آپ entry نہ کریں otherwise دھوکہ ہو سکتا اس طریقے سے رہی بات momentum کی تو آپ اس پر نظر بنا کے رکھی ایک momentum جب آتا ہے اوپر کی طرف اس momentum میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ رسک بیئر کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں تو otherwise اگر آپ safely کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے obviously ایک penny stock ہے right لیکن اگر آپ رسکی ہیں تھوڑی آپ کے profile رسکی ہے تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں ایک safe تھوڑی تھوڑی ملہ بہت little amount of capital آپ اس کے اندر infuse کر کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی میرے حساب آپ کو short term کے لیے exit ہو جانے چاہیے لے کر کے profit ہو کر آپ کو ملتا ہے تو right باقی آپ کی مرجی ہے آپ جائیں جو وہ کر سکتے ہیں because it's your money right تو یہی ہے اس سے جوڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ آپ کوئی چیزیں جو ہے سمجھ میں آ رہی ہیں مرکی کے بھی ٹک 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 چلا ہے لیکن negative loss بک کر دیا انہوں نے مطلب loss ہوا ہے اس quarter کے اندر یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیس پوائنٹ جروش کر سکتا ہے اور مجھے بھی کر رہا ہے right تو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر کافی ابھی situation نارملائز نہیں ہوئی ہیں بہت کو بتا ہے اچھے سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جیو کے علاوہ اور کون ہے آپ بتائیے جیو ہی ہے بس پروفیٹ بک کر رہا ہے باقی ٹیلی کوم سیکٹر میں اور جتنی کمپنی سے ان کا کوئی زیادہ پروفیٹ نہیں ہوا ہے اگر کچھ ہوتا ہے تب ہی آپ مان کے چلے کہ جی ٹیل انفلیسٹرکٹر لیمٹر کے لیے بھی وہ چیز اپلائیڈ کہیں کہیں سے ہوگی اور ایک مومنٹم کی ری آن کرے گی اس کی سٹاک پرائز ہمیں ایک اوپر جنری دیکھنے کو ملے گی تو تھوڑا رسکی ہے تو اگر آپ رسک لینے کی کپیسٹی رکھتے ہیں تو آپ نو ڈاؤٹ آپ کر سکتے ہیں سو دسیس آل گائز آئی ہوپی لیکھ دس انیلسیس این ویڈیو اگر آپ کی کانٹنٹ اچھا لگا اسے لائک کریے اور دوستوں میں شیئر کریے اگر آپ کو اپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں آپ کو ایک لنک ملے گا اسے کلک کریے اور آپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں سیو نیکس ٹائم نیکس ویڈیو ٹیل دن ٹیک کیا